یہ ازاز جو ہے یہ میرا ہے اور پرویستان پیس کا کوئٹہ پیس کا ہے کہ یہ بیلڈنگ ان کے نام سے کھڑی ہوئی ہے اور جب تک یہ عوام کی خدمت کرے گا یہ تھانا عوام کے لیے امن کا یہ ایک گہوارہ بنے گا تو ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا شہید ویسے زندہ ہیں اور اس بیلڈنگ کے ناتے جو اس سے لوگوں کے لیے جو یہاں سے سہولت پیدا ہوگی اس کے ناتے انشاءاللہ ان کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا زندہ رہے گا تو یہ ہمارے بھی بڑی خوشی کا باعث ہے کہ یہ کاوش کی گئی اور یہ تجویز کیا گیا کہ شہید عمیر صاحب کے نام پہ دستی صاحب کے نام پہ یہ بیلڈنگ رکھی جائے اور اس میں میرے خیال میں اگر ہم رضاق چیمانیجی صاحب کو ہڈیشنائیجی صاحب کو بھی یاد کریں کہ ان کی بڑی کانٹریبیوشن ہے یہ ساری کنسٹرکشن میں بیلڈنگ نے ان کے دور میں کام شروع ہوا اور انہوں نے اس کا کام اپنے زیرنگرانی کروایا تو ملکل میرے خیال میں ان کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس کام کا تو وہ ریٹائر ہو کے جا چکے ہیں لیکن ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں جہاں بھی رہے وہ خوش رہیں اس کے بعد تمام افسران جو اس وقت حاضر ہیں موجودہ ہیں کہ ایجی صاحب کوئٹا ایڈیشنل ایس 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 پی آپریشن ایس 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 پی انویسٹگیشن اور ان کا سٹاف تمام مبارک بات کے مستحق ہیں کہ اس کام کو انہوں نے مکمل کروایا اور اس کو ایک اچھی صورت میں یہ اب بیلڈنگ سامنے آگئی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ جیسا کہ ہے کہ ایتی کو ایس ایچو لگا دی ہے اور وہ اچھا کام کرے گا اپنا والد کا نام روشن اپنے چچا کا نام روشن کرے گا والد کا نام روشن کرے گا فیملی کا نام روشن کرے گا تو اس امید کے ساتھ کہ یہ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا یہ ایک بیلڈنگ ناصل بیلڈنگ بنے گی لیکن لوگوں کے لیے ایک فیسلیٹیشن سینٹر بن جائے گا تو میں دیکھ رہا ہوں ہمارے سینڈ ایڈیو کا سٹاف بیٹھا ہوا ہے تو آپ لوگ کا شکریہ کہ یہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا کب سے شروع تھا پروجیکٹ ہی تو زیادہ ٹائم نہیں گزرائی تو بڑی قوک اس کی کنسٹرکشن ہو گئی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اس کا مطلب ہے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ بھی ہو گیا ہے بہت زیادہ کام ہو گیا اور یہ بیلڈنگ بھی بڑی اچھی رکھ کر آ رہی ہے آپ لوگوں کو تمام کو مبارک بات روشتان پلیس اور کوئٹ اپنیس خاص طور پر ہماری جو کارکردگی ہے اس میں یہ شہدہ کی وجہ سے اس میں جو ہے نا یہ جو بڑی جو کہلے کے روشن ہے جس طریقے سے ہمارے پولیس کے شہدہ نے اپنی جان حتیلی پر رکھی اچھے کام کیے اور شہادت کے درجے حاصل کی ہیں اسی طرح دیگر سٹاف اس میں کچھ جنہوں نے اپنے گولیاں کھائی ہیں زخمی ہوئے ہیں تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ یہاں بھی آرام سے بیٹھ کے یہ تقریب کر رہے ہیں باتچیت کر رہے ہیں کچھ سال پہلے کچھ سال پہلے تو بڑا یہ ناممکن تھا تو یہ تمام ہمارے پولیس کے شہدہ پولیس کے غازی یہ مبارک بات کے مستحق ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اس کو ایک پر ارمن شہر اور صوبے کی طرف لے کے جا رہے ہیں میراج تقریباً سمجھ لیں کہ آخری ورکنگ ڈے ہے ٹھائی سال سے زیادہ میں نے در عرصہ گزارا ہے اور اس میں کوشش چاہی ہے کہ تھوڑا ویل فیر کا کام ہو تھوڑا بہتری کے لیے پولیس کے کوئی ہم نے ٹیکنالوجیکل ریولوشن لانے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ڈیجٹلائز ہو گئے ہیں کل ہم نے فتح کیا ہے پورے بلوستان میں کمپیٹرائز ایف آئی آرز کا اس میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کمپیٹر روم بنایا ہے اور جس میں کہ یہ سارے جو کپیٹرائز معاملات ہیں پولیس کی اپلیکیشنز کے وہ سارے اس میں ہینڈل کیے جائیں گے پولیس کی جو ایف آئی آر ہے پولیس کا جو روزنامچہ ہے پولیس کی جو دیگر پچیس ریجسٹر دین تھانے کے پولیس کی جو زمنیات ہیں وہ ساری اب کپیٹرائز ہو گئی ہیں اور سارا لیک اپ ہو گیا ہے سینٹرلائزڈ پولیس ہیڈکوارٹرز جو آئی جی آفیس ہے تو یہ بڑی ایک اس میں بھی بہتری ہے آج جو ہم نے کام کی ہیں انشاءاللہ اس کام آگے ہمیں اس کا ملے گا ریزرٹ ملے گے اور اندلاغ رنگ اب دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے اس کے بغیرہ گزارہ نہیں ہے مینول سسٹمز ختم ہو رہے ہیں تو میں ارچ کروں گا تمام حضرات جو یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ اپنی اپنی فیملیز کو اپنے بچوں کو اس کی طرف راہب کریں اس تعلیم کی طرف راہب کریں اچھی ان کو تعلیم بھی دیں تربیت بھی کریں اور ساتھ ساتھ جو ڈیجٹلائز ریولوشن ہے اس کی طرف بھی ان کو مائل کریں چونکہ آئندہ آنے والے جو دن ہیں اس میں یہ سارا اب بات آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک پہنچ گئی ہے بات جو ہے وہ آئی کلاوڈ تک پہنچ گئی ہے تو ہم اگر اس کو نہیں کریں گے پیچھے رہ جائیں گے تو دنیا بہت آگے باڑ جائیں گی کسی چیز سے اس طرح کی ٹیکنالوجی سے محروم نہ کریں تو باقی آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے مجھے آج لاسٹ واکنگ ڈیپ پہ یہاں پہ بلایا مدعو کیا اور مجھ سے اس پلنے کا افتتا کر آیا اور میرے خیال میں میری ڈھائی سالہ دور کا یہ ایک بڑا ہائی پوائنٹ ہے اور آخری نوہ بات ام ہیپی کہ یہ کپلیٹ ہو گیا اور میرے ہاتھوں ہی اس کا افتتا بھی ہو گیا تو بہت بہت شکریہ آپ حضورات کا آپ کی فیملی کا شہید کی فیملی کا جو موجود ہے یہاں پہ تمام دوست شہید کی گھاروالین نے اپنے بچوں کو بہترین ٹرینر کی ہے اور اس بچے نے ابھی ایم بی بی س میں انٹری ہو گیا بہت مبارک ہو آپ کے میٹر بہت مبارک ہو اور میرے خیال میں ہم چونکہ یہ ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں جو ہائیر ایڈوکیشن کی تو اگر ان کا کیس ابھی تک گیا نہیں ہے تو ضرور آپ بھیجیں ویلفیر برانچ میں تاکہ ان کی فیس ویرہ کی جو معاملات ہیں وہ پولیس اپنے ذمہیں لے گی ہمارے پہلے بھی اس طرح کی کیسز مٹھنے جائیں وہ اس میں فکر مانونے کی ضرورت نہیں ہے وہ دوست جنہوں نے اس کی بیڈنگ کیلئے زمین دی اتیہ کی اس میں ہماری ہیلپ کی ان تمام کا میں بہت بہت شکر بزار ہوں